السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہوان نہائیت رہن والا ہے تو تیارے بچوں آج ہم شہر اور دہات کے بارے میں بات کریں گے دہات جو ہوتے ہیں ان کو گاؤں بھی کہتے ہیں اور شہر کو انگلیش میں سٹی کہتے ہیں لوگ شہروں اور دہاتوں میں رہتے ہیں لوگ گھر بنا کے رہتے ہیں شہروں میں اونچی امارتیں ہوتی ہیں فلیٹس ہوتے ہیں گھر قریب قریب ہوتے ہیں عام طور پر کنکریٹ کے بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں شہروں میں کارخانوں ٹریفک اور شور کی وجہ سے ماحول ساف نہیں رہتا دہات میں عام طور پر امارتیں چھوٹی اور کچھی ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں اور مٹی کے گھر ہوتے ہیں دہات میں صاف ہوا اور خالص گزا ملتی ہے لیکن ہم زمین سے خالص گھاتے ہیں اور اس میں ملاوٹ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ملاوٹ کرنا بہت بڑا گناہ کی بات ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ نے وہ قصہ تو سنا ہوگا ہے ایک خاتون دودھ میں پانی ڈالنے لگتی ہے تو اس کی بیٹی کہتی ہے امار ڈالو خلیفہ نہیں اللہ تو موجود ہے نا دہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں موجود نہیں ہوتی شہر اور دہات میں لوہار موچی دکان دار درزی اور کساب وغیرہ اہم پیشے ہوتے ہیں کارخانوں کی علوکی کی وجہ سے فضاء جو ہے اس میں دھوان اور علوطہ ہو جاتی گندی ہو جاتی ہے اور دہات میں کیونکہ فیکٹریوں وغیرہ نہیں ہوتی اس دیئے وہاں پہ علوطہ کی کم ہوتی ہے تو یہ دہاتی اور شہری زندگی کا فرق ہے شہروں میں زیادہ ٹریفک ہوتی ہے لوگ کارخانوں اور فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں دفتروں میں کام کرتے ہیں دہاتی زندگی میں کام ٹریفک ہوتی ہے لوگ خیتوں میں کام کرتے ہیں تو پیارے بچوں اصل میں دہات یا شہر میں رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں اللہ سے جڑنا ہے اور اللہ سے ہمیشہ آپ کو جواب ملے گا کبھی لاہن مصروف نہیں ملے گی کبھی آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا اور کبھی لاہن نہیں کٹے گی اور اللہ تعالی سے اگر ہم جڑیں گے تو ہم ملاوٹ نہیں کریں گے آپ جھوٹ نہیں بولیں گے ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے ہم تانہ نہیں دیں گے بری باتیں نہیں کریں گے تو کرنے کا کام یہ ہے کہ قرآن خود سے پڑھنا اردو ترجمے کے ساتھ اپنے اوپر لازم کر لو اب ہم مشکی سوالات کی طرف آتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شہری شہر کے لوگوں کے تین پیشوں کے نام لکھیں اب آپ نے سنتو لیے ہیں ورنہ پچھے سے ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں یہاں پہ ویڈیو روکیں خود سے تین پیشوں کے نام لکھیں پھر ہم آگے اس کا جواب دیکھیں گے تو درزی ہے پیشہ موچی ہے دکاندار ہے اصل میں بڑائی پیشوں میں نہیں ہے جو بھی اماندار ہوگا وہ اللہ کے ہاں عجر پائے گا پھر ہے دہاب کے لوگوں کے تین پیشوں کے نام لکھیں تو یہاں پہ بھی آپ ویڈیو روکیں اصل میں ہم نے پیسے کو سب کچھ سمجھ لیا ہے پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے کبھی کسی کے پاس اصل میں تقویٰ ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں کتنے اماندار ہیں تو گوہ میں بھی وہی پیشیں ہیں درزی موچی اور دکاندار پھر اگلا سوال ہے شہروں میں ہوا صاف کیوں نہیں ہوتی اس کا بھی ہم جواب پیچھے دیکھ چکے ہیں یہاں پہ ویڈیو روکیں اپنے دماغ پہ زور دیں دوبارہ سے اپنی وکھ دیکھیں یا ویڈیو دیکھیں ہاں اس لیے آلودہ ہوتی ہے کہ شہروں میں کارخانوں ٹریفک اور شور کی وجہ سے محول صاف نہیں رہتا اگلا سوال ہے دہات میں شور کم کیوں ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نہ وہاں تو کارخانے ہیں نہ وہاں پہ ٹریفک ہے لوگ بھی کم ہیں دور دور ہیں تو اس لیے گاؤں میں کارخانوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک کے کم ہونے کی وجہ سے شور نہیں ہوتا پھر اگلا ہمارا سوال ہے کہ ایسی تین سہولتوں کا ذکر کریں جو دہات میں عام طور پر دستیاب نہیں ہیں تو یہاں پہ بھی آپ ویڈیو روکیں خود سے سوچیں جیسے ہاں دہات میں ڈاکٹر تعلیم صحت کی سہولتیں دستیاب نہیں ہیں پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہیں اور تعلیم کی سہولتیں اچھی نہیں ہیں تو دہاتی اور شہری زندگی میں فرق بتائیں تو چلیں میں آپ کو تھوڑی سی سیر کرا دیتی ہوں شہروں میں اونچی امارتیں ہوتی ہیں قریب قریب ہوتی ہیں کیونکہ ان امارتوں میں دفاتر ہوتے ہیں لوگ کام کرتے ہیں پھر کیونکہ شہر کے لوگ جو ہیں وہ آتے جاتے بہت ہیں تو ہوتل ہوتے ہیں جہاں وہ ہوتلوں میں ٹھہتے ہیں پھر شہروں میں کاروبار ہوتے ہیں لوگ دکانے کرتے ہیں بہت بڑی بڑے شاپنگ سینٹر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ باہر دوسرے دھیات سے بھی لوگ شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں بہت زیادہ رش ہوتا ہے بزار میں اس کے علاوہ اجائب گھر یا میوزیم ہوتے ہیں جہاں پہ نادر چیزیں رکھی جاتی ہیں اس کے علاوہ لائبریری ہوتی ہے جہاں پہ لوگ پڑھتے ہیں بیٹھ کے اس طرح شہروں میں یونیورسٹیز ہوتی ہیں جو کہ مختلف شعبوں میں لوگوں کو پڑھانے میں مدد کرتی ہیں پھر اگر بیمار ہو جائیں تو شہروں میں بڑے بڑے ہاسپٹل بھی ہوتے ہیں ہر شہر میں پھر اس کے علاوہ ریلوے سٹیشنز ہوتے ہیں شہروں میں کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے لوگ ریل استعمال کرتے ہیں اسی طرح شہروں میں ہوائی اڈے بھی ہوتے ہیں جن کو ائرپورٹ کہتے ہیں کیونکہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہو تو ہوائی جاز پہ سفر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بچوں کے دیے چڑیا گھر ہوتے ہیں جس میں مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں بب بر شیر ہاتھی کیونکہ اب یہ جنگلوں میں تو لوگ کوئی جاتے نہیں ہیں تو انہیں چڑیا گھر میں رکھا جاتا ہے تاکہ بچے ان سے سیکھیں پھر ویسے پارک ہوتے ہیں جہاں پہ جھولے ہوتے ہیں لوگ پارک میں جا کے پکنک بنانے جاتے ہیں اس کے علاوہ دھوان نکالتی ہو فیکٹرییاں بھی شہروں میں ہوتی ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو شہروں میں بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے دھوان نکالتی ہو گاڑیاں لوگ رش اور بہت سارے دفاتر ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں تو یہ تو تھی شہری زندگی اگر ہم دیہاتی زندگی کا دیکھیں تو وہ فطرت کے زیادہ قریب ہوتی ہے سینری بہت خوبصورت ہوتی ہے لوگ خود فصلیں اگاتے ہیں کام کھیتوں میں کرتے ہیں کیونکہ جتنا بھی اناج اور غلہ سبزیاں اگائی جاتی ہیں وہ زمین سے اگتی ہیں پھر اسی طرح خواتین بھی ہمیں کھیتوں میں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور کیونکہ یہ خود اگاتے ہیں تو چیزیں خالص ہوتی ہیں ان کے گھر کچھے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں لوگ بھی تھوڑے ہوتے ہیں ہوا صاحب ستری ہوتی ہے اور یہ ایک جگہ سے جانے کے لیے جو ہیں گاڑی بیل گاڑی کا استعمال کرتے ہیں تو پیارے بچوں دھیات یا شہر سے فرق نہیں پڑتا بس اللہ سے جھڑ جاؤ درست جملے کے سامنے ٹرائٹ کا نشان ٹک کا نشان لگائیں اور غلط کے سامنے کروس کا نشان لگائیں یہاں پہ ویڈیو روکیں یہ خود سے جملے پڑیں ان کے اوپر نشان لگائیں پھر اس کا آگے جواب دیکھیں تو دھیات کی حواظ صاحب ستری ہوتی ہے دھیات میں تو اونچی عمارتیں نہیں ہوتی ہیں دھیات میں ٹرافک کام ہوتی ہے شہر میں عمارتیں چھوٹی اور کچھی ہوتی ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر کرنا ماتنے بھی گئے گا